اسلام علیکم و آداب ناظرین میں حاضر ہوں آج جو ال جی کا جو لیٹننٹ گورنر منوہ سینہ صاحب کا جو وزٹ تھا کشتوار میں اس کے اپ ڈیڈ کو لے کر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج جو ہے وہ کیا کیا ہوا حالانکہ آج جو میڈیا ہے اس کو جو ہے وہ الورڈ نہیں کیا گیا تھا جو لیٹننٹ گورنر منوہ سینہ صاحب کا جو وزٹ تھا جو کی پہلا وزٹ پیچھلے کئی سالوں میں ہے کیونکہ تین لیٹننٹ گورنر جو ہے وہ آٹیکل تین سو ستر کے ریوکیشن کے بعد جو ہے وہ جمہو کشمیر میں جو ہے وہ بدلے ہیں چاہے وہ ساتیپال ملک صاحب ہو چاہے وہ مرمو صاحب ہو یہاں منوہ سینہ صاحب ہو یہ کسی بھی ال جی کا جو ہے وہ پہلا دورہ ہے کشتوار کا اس سے پہلے اگر کسی سٹیٹ ہیٹ نے جو ہے وہ کشتوار میں وزٹ کیا تھا وہ میبوبا مختی تھی ایزے چیپ مینشٹر جس کو تقریب ان اب چھے سے سات سال کا وقفہ ہونے کو جو ہے وہ آ آ رہا ہے جو ایل جی صاحب ہے آج انہوں نے جو ہے وہ کشتوار میں سب سے پہلے جو ہے وہ میٹنگ لی ہی آل ڈپارٹمنٹس کی جس میں ڈپارٹمنٹ وائز جو ہے وہ ریویو کیا گیا ہے جس میں این ایڈی سی ایل ہے ہیلت ہے آڈی ڈی ہے پی ایچی ہے جس کو جھل شکتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پھوٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور جو باقی ڈپارٹمنٹ ہے ان کا ایک ایک کر کے جو ہے وہ ریویو کیا گیا اور جو آ آل ڈجی اڈوشٹریشن ہے اس نے صداحی جو ہے وہ ڈیریکشنز دی ہے کی جو ڈمو نر میں جو ہے وہ project ڈیریکشنز化 جو ان کو加د کرے اور جو ورک کلچر ہے اس کو اپلیمیٹ کرے اور کافی آن سپارٹس ڈیریکشنز بھی جو ہے وہ آہ آ آہ اچو ڈیز کو جو ہے وہ آل ڈی کی طرف سے Ice determinants کی گئی ہے اور ان کو یہ ہدایت دیگئی ہے کہ جو بھی آہ پہ برداشت نہیں کasz vãoیٹ کسی طرح کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی جیسا کہ میں نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ آج جو ہے وہ میڈیا کو جو ہے وہ اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی کسی ایوٹ کو جو ہے وہ دریکلی جو ہے وہ ایسے میڈیا کو دی گئی ہے کیونکہ جو یہ گومنٹ ہے ان کو یہ خدشہ ہے اور ایڈمیسٹریشنز نے بھی جو ہے وہ بار بار خدشے لگایا ہے کہ میڈیا کے آر میں جو ہے وہ کافی ایسے illegal جو ہے وہ fake journalist اور fake news portal چر رہے ہیں جو بات کو جو ہے وہ بتنگڑ بنا کر جو ہے وہ پیش کرتے تو اس لیے جو ہے وہ آج میڈیا کو جو ہے وہ اس طرح کے ایوٹس کو کور کرنے کے لئے جو کشتوار میں آئے تھے ان کو جو ہے وہ ایلو نہیں کیا گیا ہے حالانکہ صرف اگر کسی کو ایلو کیا گیا ہے وہ information department ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس پر جو ہے وہ ایک detail جو ہے وہ press note بھی جو ہے وہ شام کو issue ہوگا جو deputy commissioner کشتوار ہے ڈاکٹر دیوانش یادو انہوں نے LG مہدے کو جو ہے وہ پوری briefing دیئے ہیں کشتوار ڈشٹک کی جو ہمیں information ملی ہے جس میں health sector کو لے کر بھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے خاص طور پر جو health sector میں جو chief secretary نے بھی جو ہے وہ meeting میں جو ہے LG مہدے کو بتایا کہ یہاں پر جو ہے وہ staff کی کافی کمی ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کشتوار ڈشٹک میں جو ہے وہ health system اور پیچی کا system جو ہے وہ totally paralyzed ہے اور اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آئے دن جو وہاں حادثات ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ اکثر شکایتیں جو ہے وہ health department کی طرف سے جو ہے وہ پورے ڈشٹک سے آتی رہتی ہے جبکہ پانی کی کمی کو لے کر جو ہے وہ بہت بڑا ایک issue ہے اور خاص طور پر جو کشتوار municipal committee جو ہے اس کی جو population ہے وہ 11,000-11,000 کے قریب ہے جبکہ جو باہر کے لوگ وہاں پر آ کر بسے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو وہاں enroll نہیں کیا صرف اس خرشے سے کہ ان کا جو ہے وہ RBS status جو ہے وہ شاید چلا جائے تو جو LG صاحب ہے وہ آج رات کو جو ہے وہ وہاں پر بیٹھیں گے اور اس میں جو ہے ان کے ساتھ ابھی اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کچھ delegations بھی جو ہے وہ ان سے مل رہے ہیں اور مجھے information مل رہی ہے تقریباً 110 public delegations نے جو ہے وہ نام لکھایا ہے LG صاحب سے جو اس چکھ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان سے ملے اور کشتوار کی different problems کو جو ہے وہ highlight کرے اگر ہم دیکھیں کشتوار کے جو issues ہے اگر ہم سب سے پہلے جو ہے وہ بلاک میں جو کہ اگر ہم issues اٹھاتے ہیں تو جو بلاک میں ہے وہ جو نرے گا کے material کی payment سے وہ کافی دیر سے جو ہے وہ pending ہے جو آوازپالہ سے یا جو آئے وائے کے مکان جن کو ملے ہوئے ہیں ان کی payments جو ہے وہ کافی کی تھرڈ کی پینڈنگ ہے وہ ایک بہت بڑا issue ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کافی جگہ جو ہے وہ material جو ہے وہ upload نہیں کیا گیا ہے جبکہ لوگوں کا claim ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ material جو ہے وہ provide کیا ہے لیکن جو department ہے انہوں نے جو ہے وہ اس کو upload نہیں کیا ہے اور جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ claim جو ہے وہ ملنے رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم RDD department کی بات کریں تو جو administrative charges آتے ہیں 6% کے ان کا جو ہے وہ کس کہیں بھی جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کیونکہ پچھلے دنوں جو ہے وہ جئیز بھی strike پہ تھے اور ہم بات کریں گے جو جی ریسز ہیں وہ بھی strike پہ تھے اب یہ بھی خبر مل رہی ہے کہ شاید ان کی تنکھائیں جو ہے وہ بڑھائی جائیں گی CIC operators جو ہے وہ کافی جدو جیت کر رہے ہیں اپنے آپ کی regularization کے لئے اور وہ ہر دن کسی نہ کسی نئے شخص سے ملتے ہیں اور آج بھی جو ہے وہ کافی لوگوں کو جو ہے وہ اکثر شکایتیں رہتی ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کی کشتوار کے تھاکرائی بلاپ میں جو ہے وہ دس ایسے دی کلاس کارڈ ہولڈر جو ہے وہ ہمارے پاس جن کے نام آئے ہیں جن کو بی پی آر راشن کارڈ ہے اور یہ بدقسمتی کی بات ہے جو اصلی ڈیزرونگ بی پی آر ہے ان کو جو ہے وہ بی پی آر راشن کارڈ نہیں ہے لیکن ایسے ڈھے گی دار جن کے پاس ڈی کلاس کارڈ ہے اور جو ایسی جو ایشو کرتا ہے یہ ڈیشو جو ہے وہ میں نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے سینئر آفیشل کی نوٹس میں لایا تھا لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس پہ کوئی کاروائی نہیں مر رہی ہے جو مجھے انفارمیشنز مر رہی ہے اس کے علاوہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ کافی سکینڈلز رہے ہیں جیسے جو راشن تھا وہ بیجا گیا ہے ہمارے ایک ٹی ایسو صاحب تھے پنکج جی انہوں نے دو مہینے کا راشن بیجا تھا اس کے بعد جو ہمارے ایک اور سٹور کی پرساب ہیں جو آج مغل مجدان میں ٹی ایسو ہے سروپ جی انہوں نے بھی جو ہے وہ کشتوار راشن جو سٹور ہے وہاں سے کئی کوئیٹل جو ہے وہ راشن بیجا تھا جو کے بعد میں انکائری میں بھی پتا چلا تھا ان کو جو ہے وہ پھر سسپینڈ بھی کیا گیا تھا لیکن اب ان کو جو ہے وہ واپس پھر سے جو ہے وہ کشتوارٹ ڈیشٹک میں لائے گیا ہے کیونکہ اس کے خلاف کافی انویسٹیگیشن یں ہیں اور انکائرییاں بھی چل رہی ہیں لیکن بدکسمتی کی بات ہے آپ ہمارے ایجنسیز کو جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح کے جو ہے وہ انکائرییاں کرتے ہیں اور جو اپرائیٹ آفیسر ہوتے ہیں ان کے گھروں میں چھاپے بھی پڑھتے ہیں لیکن جو کرپٹ آفیشلز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے اور سب سے بڑی بدکسمتی کی بات ہے جو ہمارے ایسی بھی ہے یا کرائیم برانچ ہے وہاں پر جو ہے وہ انکائرییاں جو ہے وہ سالوں چلتی ہے کافی سست ہوتی اور تب تب ان کا جو مطلب ہے وہ بے مانے ہو جاتا ہے جو کرائیم برانچ ہے اس نے آر ڈی ڈی سکینڈل میں مروا میں بھی جو ہے وہ ایک ایف آئر کی تھی جس میں کچھ آم آ جو ہے وہ نام بھی ڈالے گئے تھے جن میں کچھ بے کسور بھی تھے اور جو کچھ کسوروار بھی تھے اور جو اصلی کسوروار تھے وہ جو ہے وہ آج بھی باہر ہیں اس کے علاوہ اسی پیٹرن کے سکینڈل اسی میں لکھے گئے تھے وارڈون کے لئے اور دچن بلا کے لئے لیکن نہیں وارڈون میں ابھی تک ایف آئر ہو چکی ہے اور نہ ہی دچن میں جو ہے ایف آئر ہوئی ہے کیری سکینڈل ہے پی ایچی ڈپارٹمنٹ کے جہاں پر کئی گناہ کر کے جو ہے وہ کیری دکھائی گئی ہے اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی نائیگرڈ کا جو پانی جس پر کروڑوں روپیہ خارج کیا گیا تھا اور امیت ہی لوگوں کو کہ نائیگرڈ کا پانی جو ہے ہم کو پینے کو ملے گا وہ بھی جو ہے وہ اس کا بھی جو ہے وہ ابھی اس اس کا طریقے کا بینیفٹ نہیں ہوا اس میں بھی جو ہے وہ کافی سکینڈلز ہیں جو پائپ ہے اس کو زمین سے ایک ڈیڈ میٹر نیچے جو ہے وہ دبانا تھا جبکہ اس کو جو ہے وہ چند ایک آر فٹ کے اوپر ہی جو ہے وہ بچھایا گیا ہے جس سے جو ہے وہ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے تو ہم اگر بات کریں گے جو جو فٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہی جو ہے وہ ایک سکینڈل ہے اس کو جیسے ڈسٹینڈ سکینڈل جو میں کیری سکینڈل بور رہا ہوں جیسے پی ایچی میں اسی طرح سے جو ہے وہ فٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے خاص طور پر مغل میدان بلاک میں پادر میں اور ناکسینی میں جہاں کی جو ڈسٹینس ہے اگر کشتوار سے جو ہے وہ کسی کا ڈسٹینس جو ہے وہ مغل میدان ہیڈکوارٹر سے اگر کسی ڈپو کا ڈسٹینس جو وہ کاؤزوں میں آٹھ یا دس کلومیٹر ہے اسی طرح سے جو ہے وہ فگرز جو ہے وہ فاج کی ہوئی ہے حالانکہ اس میں بتایا گیا ہے ہمیں کہ اس میں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ یہ سروے کی ہے اس میں فٹ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ اس کا کوئی رول نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کو اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک ایسی سنگل ٹیم بنائے جو اس پر کام کرے تاکہ کی جو ڈسٹینس ہے جس کے بیس پر جو ہے وہ رینٹ اور کیریج جو ہے وہ نکالی جاتی ہے جس طرح سے مڑو میں جو ہے وہ ہزاروں پروڑ روپیہ جو ہے وہ کیریج پر جو ہے وہ راشن کے نکالا جاتا ہے وہاں پر جو کیروسین آئیل ہے وہ جو ہے وہ گائب ہے تو اور دوسرا اب جو ہے وہ سکینڈل فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ہی میں اگر آگے چلوں کہ کچھ اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ بھی چلتا ہے موائل بھی چلتا لیکن آج بھی جو ہے وہ وہاں پر آف لائن راشن جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ کیا جاتا ہے وہ بھی ایک بڑا سکینڈل آگے چل کے سامنے آ رہا ہے ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں جو نائٹ چوکیدار کا سکینڈل ہے وہ بھی جو ہے وہ ابھی کئی سالوں سے جو ہے وہ وہ پینڈنگ ہے اس پر بھی جو ہے وہ کو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے کچھ ہمارے نائٹ چوکیدار جو تیس روپے پہ لگے تھے آج کرونوں میں ہیں جس میں میں ایک سٹوری بھی لگائی تھے کانشی رام نام کا جو ایک شخص ہے جو دچھن سے بلان کرتا ہے اس نے جو ہے وہ کہ نام پر جو ہے وہ کئی سکینڈلز ہیں جس طرح سے شروع جی کے نام پر کئی سکینڈلز ہیں اس طرح سے ایک چیک جو ہے وہ پارڈر جو تیہ سو ایریا ہے جو ریڈیشن ہے وہاں پر ایک چالیس لاکھ کا چیک جو ہے وہ وڈڑا کیا گیا ہے کیش پیرمنٹ میں لیکن ابھی تک وہ پتہ نہیں ہے وہ پیرمنٹ کس کو گئی تھی کس نے دی تھی کیوں کس لے کی تھی لیکن کس نے دی تھی وہ تو پتہ ہے کچھ لوگوں کے پاس لاکھوں روپے کی جو ہے وہ ریکاوری ہے جنہوں نے سرکاری راشن جو ہے وہ بیجا ہے خاص طور پر میں پارڈر کی بات کروں گا مڑوا کی بات کروں گا وہاں پر جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ جو پیسہ سیل کے بعد کولیکٹ ہوتا ہے وہ پیسہ جو ہے وہ سرکاری خزانوں میں ڈپوازٹ ہی نہیں کیا ہے جو کی کرونوں کی لاغت میں بنتی ہے اس پر بھی جو ہے وہ الجی مہدے اور ان کی ایرمیسٹیشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے میں این ایڈی سیل کی بات کر رہا تھا این ایڈی سیل نے جس طرح سے جو ہے وہ کلائیمٹ کو وہاں برباد کیا ہوا ہے جس طرح سے جو ڈمپنگ یارز ہوتے ہیں ملہ کرونوں روپیہ جو ہے وہ ڈمپنگ کے لیے جو ہے وہ اس پروجیکٹ میں جو ہے وہ مینشن ہوتا ہے جہاں بھی جو روڈز کے پروجیکٹ بنے باقی چیزیں بڑے لیکن وہ جو ڈمپنگ کا سارا جو جو مٹیریل نکلتا ہے مٹی جو ہے جو پتھر ہے جو باقی چیزیں ہیں جو ملوہ نکلتا ہے وہ دریائے چناب میں پھینکا جا رہا ہے یا ندی نالوں میں پھینکا جا رہا ہے جو کی ایک بہت بڑا alarming 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 کی بات ہے اسی طرح سے جو ہے وہ پاور پروجیکٹ بھی جو ہے وہ نہیں maintain کر رہے ہیں ایک environmental ecosystem جس جیسے ہم نے پچھلے دن آپ کو ایک ویڈیو دکھایا تھا کی کس طرح سے ڈول ڈیم جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تیل جو ہے وہ float کر رہا تھا جس سے جو فش اور جو وہاں کی جو جو marine life ہے اس کو کتنا threat ہے اور لوگوں کی زندگیاں بھی جو ہے اس میں وہ پھر آگے چل کر جو ہے وہ انوالڈ ہوتی ہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے forest department کی تو بات ہی نہیں کرے forest department کے لوگوں نے جو ہے وہ جنگلوں کو جو ہے وہ بیج بیج کے کھایا ہوا ہے جس کے ہم نے proof بھی دکھائے ہیں اور ویڈیوز بھی دکھائے لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ ابھی تک کچھ اس میں کاروائی نہیں ہوئے اور میں بتا دوں کہ آج forest department کو جو ہے وہ الجی مودے سے جو ہے وہ کافی فٹکار بھی پڑی ہے کافی چیزوں کو لے کر پی اچی ڈسٹیبیوشن سسٹم ہے کشتوار میں وہ کافی ناکس ہے کشتوار بنسبل ٹکی بھات کریں وہاں پر ڈسکینڈل ہے جس میں جو ہے وہ کروڑوں کے نام پر جو ہے وہ ایک انجیو جس کا نام ہارس ہے اس کو جو ہے وہ پیسے نکالے ہوئے ہیں جبکہ لوگوں نے وہ باتھروم جو ہے وہ ان کے پیسے ملے ہیں اور ان لوگوں نے باتھروم بنائے ہیں تو لوگوں ڈیفرینٹ لے اور یہاں تک کہ مردہ لوگ جو ہے ان کے نام پر بھی جو ہے وہ پیسے نکالے گئے ہیں میں بتا دوں پھر سے کہ اس کی انویسٹیگیشن تو چر رہی ہے لیکن جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ابھی تک اس کے بارے میں جو ہے کہیں آگے بڑھ پائی ہے کیونکہ یہ انویسٹیگیشن بھی جو ہے وہ بڑی سوس رفتاری سے جو ہے وہ چر رہی ہے اس کو بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کشتوار میں جو ہے وہ منسپلٹی کی کافی پرابلم سے جو بھلیاں ہیں وہ کافی خستہ حالت ہے فانس جو ہے وہ نہیں ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ساڑھیں یارہ ہزار پاپولیشن ہے کشتوار منسپلٹی کی جب ریجسٹرڈ کاغزوں میں جبکہ جو لوگ ہیں مطلب کشتوار کی پاپولیشن جو ہے ان کی کم سے کم پچاس ہزار کے قریب ہے کیونکہ یہاں پر جو باہر کے لوگ بھی بسے ہوئے ہیں یہاں پر وہ بھی یہی پانی وہ بھی یہی بجلی وہ بھی یہی سڑک جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پاپولیشن کرائیٹیریا کو جو ہے وہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور میری جو ریکویسٹ ہے آل جی ایڈمیسٹریشن سے کی وہ جو ہے وہ اس کی طرف دیکھے اور یہ سٹیپ لے کیونکہ ایک دور ذراز مڑوا کا یا ایک دور ذراز دچھن ایریا کا جو ہے یا یا پارڈر کا مچیل کا جو لڑکا ہے وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو شہروں میں بسے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ آر بی اے میں کمپیٹ نہیں کر سکتے اور میری ایڈمیسٹریشن سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ ان معاملوں میں دیکھیں اور کشتوار منصفلٹی کو جو ہے وہ بڑا کرنے کی ضرورت ہے اس میں آر ریڈی پروپوزل جو ہے وہ جا چکا ہے ڈول سے لے کر ہستی تیک اور جو پورا کشتوار کا بلاک ہے وہ جو ہے وہ زم ہوگا اس میں کشتوار منصفلٹی میں میں بتا دوں کہ پچھلے دن جو جو ہے وہ دو تین سال پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ نے کشتوار منصفل کمیٹی کو مشتوار کونسل جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا گیا تھا اور جو ایکسکیٹو آفیسر کی جو ہے وہ پوشٹ کو اپگریڈ کر کے جو ہے وہ سی او کی گئی تھی جو کہ ایڈیشنل سیکٹری لیول کا آفیسر ہے لیکن صرف پوشٹ کو اپگریڈ کیا گیا ہے لیکن تب سے اب تک جو ہے وہ کوئی آفیشل جو ہے وہ وہاں پر پوشٹ نہیں کیا گیا ہے اور یہ آفیشل وہی پوشٹ ہے جو سکینڈلز میں ملابس ہے جن کے خلاف جو ہے وہ کمپلینٹس ہے اپنے اپلائیز کی ہراسمنٹ کے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پھر سے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ایڈیشنل چارج دیا جاتا ہے پھر پوشٹنگ کی جاتے پھر وہاں سے جو ہے وہ جہاں پوشٹنگ تھی ایڈیشنل چارج دیا جاتے اس میں بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے ہسپیٹل کے سسٹم کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے جو کینسر ہسپیٹل گلام نبی آزاد کے وقت جو ہے وہ سینکشنڈ کیا گیا تھا اس پر بعد میں جو ہے وہ بالی بگر جب ہیلز منشٹر تھے اس وقت بھی کام ہوا لیکن بدقسمتی کی بات ہے وہ جو ہے وہ کینسر ہسپیٹل اس کا سٹیٹس کیا ہے کہاں ہے وہ اس کو جو ہے وہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور کشتار میں جو ہے یہ کینسر ہسپیٹل بننا چاہے اور میری ریکویشت ہے کہ جو ایگزسٹنگ ہسپیٹل کمپلیکس ہے اسی کے جو آس پاس کے کچھ زمینیں ہیں اور اگر ہم دیکھیں کہ وہاں پر سب سے بڑی جو زمین آگے چل کر ہے وہ آر این بی آفیس کی ہے اور میری ریکویشت ہے ایڈمیشٹیشن سے اور ال جی آفیس سے کہ اس ایریا کو جو ہے وہ کینسر ہسپیٹل کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جائے اور جو آر این بی کا دفتر ہے وہ کہیں اور جو ہے اس کو شفٹ کیا جائے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ آہ کافی جگہیں ہیں جو آر این بی دفتر ہے وہ کہیں بار بھی جو ہے وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے اگر ہم اب آہ مروہ وارون کی بات کریں گے دچھن کی بات کریں گے سب سے پہلے گورنٹ آف انڈیا کا شکریہ ہے کہ جو سنگپورا وائلو ٹنل جو ہے وہ بند رہی ہے لیکن جو مروہ کے لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی آہ جو اس وقت دیمانڈ ہے وہ ہے چینجر بونڈا ٹنل اور اگر وارون کی بات کی جائے تو مٹی گاورن انشن ٹنل جو ہے وہ اس وقت نیڈ ہے اس کو ٹوریزم سیکٹر کے پروگرام میں جو ہے وہ ڈالا گیا ہے کیونکہ مروہ ایک ایسی ایسا ایریا ہے جو یارگمال ہوتا ہے برباری کے موسم میں اور آگے پیچھے بھی اور اب وہاں سے یہ خبریں بھی مل رہی ہے کیونکہ جو برسر ڈیم ہے پروجیکٹ اس کو نیشنل پروجیکٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے تو اس پر بھی کام ہوگا تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو چینجر بونڈا ٹنل جو ہے وہ ایک آسان جو ہے وہ ذریعہ رہے گا کیونکہ جو برسر پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے جو ہے جتنے بھی رانابدہ چیناب ریور پر پروجیکٹ ہیں وہ جو ہے وہ سالوں سال چلیں گے اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ خبریں بھی مل رہی ہیں کہ وارون میں بھی جو ہے وہ ایک ڈیم بننے جا رہا ہے ابھی اس پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے لیکن اس وقت مڑوا کی جو ہے سب سے بڑی problem ہے وہ absenteeism culture ہے وہ اور جتنے بھی وہاں کے department ہے وہ جو ہے وہ کشتوار سے function کر رہے ہیں اور بدکسمتی کی بات ہے ایک ہی official رمی department کا تیس سال سے جو ہے وہ وہاں پر posted ہے different capacities میں اس کو بھی جو ہے وہ آج تک کسی نے transfer نہیں وہاں سے کیا اور یہ بات آیاں ہوتی ہے کس طرح سے جو officials کا nexus ہے وہ on ground جو ہے وہ کام کرتا ہے میری اس طرف بھی request ہے الج administration سے کہ اس کی طرف بھی جو ہے وہ دیکھا جائے اور جو جو absenteeism culture سے اور جتنے بھی department مڑوا کے جو function کرتے ہیں کشتوار سے ان کو فوری طور پر جو ہے وہ وہ shift کیا جائے اور ان کی geotagging کی جائے اور دوسری بات میں request کروں گا جو لوگوں کے بھی کافی demands ہیں شاید یہ issue LG کے notice میں کافی آئیں گے جو اس وقت میں بور رہا ہوں اور میں ان لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں جو لوگ جن سے میری بات ہوئی کس طرح کے issue جو ہے وہ raise کریں گے جو employee ہے کون سا employee کس department میں posted ہے ان کی official website پر جو ہے وہ اس کا پورا data ہونا چاہیے اور with photographs اور نام ہونے چاہیے جسے for example اگر مڑوا ہے مڑوا میں کون کون employee ہے اس کی بازابتہ طور پر جو ہے وہ جو concern deputy commissioner کی جو district کی website ہے اس پر ہونا چاہیے food department کشتوار میں کتنے employees ہے health department میں کتنے employees ہے کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کافی ایسے employees ہیں جن کو میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں سالوں میں میں نے دیکھے کہ مجھے پہلی بار پتا چلا ہے کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ employee بھی ہے پیچھے دنوں ایک protest ہوا تھا جے کے پی سی سی employees کا تنکھا کو لے کر مجھے بھی وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھ کر ہیرانی ہوئی جب مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ جو ہے وہ جے کے پی سی سی کے employees ہیں تو یہ لوگ business بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں دکانے ہیں کشتوار ٹون میں دکانے چڑھ رہی ہے لیکن ڈیوٹیاں نہیں دی جاری تو حالانکہ اب جو تھم جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے biometric attendance لیکن وہ بھی جو ہے وہ ابھی طرح پوری سے طرح implement نہیں ہوئے اور وہ بھی ایک scandal ہے جیسا کہ میں بتا دوں کی جو dropshala education zone ہیں وہاں سے مجھے خبریں ملی ہیں کہ جو یہ machineیں ہیں ان کو اونچے rates پر جو ہے وہ خریدا گیا ہے اور میری government سے request ہے کہ all over state اس کو دیکھا جائی یہ ایک بہت بڑا scandal ہے دو چار سو پانچ سو یا ہزار پے کی جو machine پڑ سکتی ہے گورنمنٹ کو اس کو سات ہزار آٹھ ہزار دس ہزار میں جو ہے یعنی زیادہ قیمت پر جو ہے وہ کھریدا جا رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے یہ بھی ایک بہت بڑا scandal ہے اس میں rate fixation کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو ہے میں جیسے مڑوا اور وانون کی بات چلی جو schools وہاں پر ہیں وہ maximum جو ہے schools وہ جو ہے وہ non-functional ہے اور اس لئے میں ایڈجی administration سے اور گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ جو ڈپٹی سی او کشتوار کی post ہے اس کو وہاں shift کیا جائے تاکہ ان ایریاز میں جو ہے وہ effective monitoring ہو سکے اسی اسی طرح جو ہے وہ ہمارے پارڈر کے دور دراز علاقے ہیں جہاں پر monitoring کی ضرورت ہے حالانکہ پارڈر جو ہے وہ approachable ہے وہاں connectivity بھی ہے لیکن جو مڑوا ہے وہاں پر کسی طرح کی connectivity نہیں ہے حالانکہ جیو نے کچھ tower لگائے تھے وہاں لیکن وہ بھی پوری طرح کام نہیں کرتے اس کے علاوہ BSNL کا tower بھی وہاں کہیں سالوس ہے لیکن وہی جو ہے وہ وہی وڑون میں حال ہے وہی مڑوا ہے میں ہے وہ چل نہیں رہا ہے بونزواہ دور دراز علاقہ ہے وہاں کے health centers بھی جو ہے ان کی بری حالت ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ کافی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہماری tribal population ہے اس کے project دیکھنے کی ضرورت ہے میں شاہد چودری صاحب سے request کروں گا کہ وہ اس طرف جو ہے وہ تھوڑا سا دیان دے کیونکہ ہماری کافی tribal population ہے مغل ماریدان بلاک میں چھاترو جس کو اندروال بھی کہا جاتا ہے بونزوا بلاک ہے ڈرابشالہ بلاک ہے ناگسینی بلاک ہے ان میں maximum جو ہے وہ تھاکرائی بلاک بھی ہے اس میں کافی لوگ جو ہے وہ گجر population اس کی طرف جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور میری administration سے اور government سے یہ بھی request رہے گی کہ جس طرح سے پارڈر کو جو ہے وہ سب دشتک hospital hospital کو status دیا گیا حالانکہ اب اس میں کافی کلنے کی ضرورت ہے جب تک وہ میچ ورڈ ہوتا لیکن کم سے کم ایک process جو ہے وہ شروع ہوا اسی طرح سے جو ہے وہ مڑوا میں بہت ضرورت ہے سب دشتک hospital کی کیونکہ مڑوا جو ہے وہ ایک دور طرح علاقہ ہے وہاں پر اس وقت حالانکہ ایک private hospital بن رہا ہے لیکن اب وہ کتنا کامیاب ہوتا کیونکہ یہ علاقہ جو ہے وہ گریب لوگوں پر مشتمل ہے تو اس پر جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور جو میں آپ کو ایک request کروں کہ کافی applies ہمارے ہیں جن کو ABC لکھنا نہیں آتا application نہیں لکھنا آتا ہے اور وہ وہاں پر posted ہے میری government سے request ہے کہ جس بھی employee کو آپ posting promotion کریں اگر وہ پچھلے system کے تید لگا ہے جس میں کافی lapses پائے گئے ہیں تو اس میں اس کا جو ہے وہ exam کر کے جو ہے اس کو تب ہی promotion دیا جائے جب تک جبکہ وہ departmental exam جو ہے وہ جو ہے وہ پاس کریں تو ڈرگ کا department ہے کشتوار district جو ہے وہ آج کافی ڈرگ سے جوج رہا ہے اور جو ڈکاندار ہیں ان پر جو ہے وہ شکنجہ کشنے کی ضرورت ہے اور جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں میری اس سے request ہے کہ کم سے کم کشتوار کی طرف جو ہے وہ ترس کھائے اور جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہیں کیونکہ ہمیں اکثر reports ملتی ہیں کہ جو maximum source of drugs جو ہے وہ تو government institutions ہیں یا جو ہے وہ اسی طرح کی دکانے جو ہے وہ ہیں جہاں سے جو ہے وہ drugs supplies ہوتے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کشتوار کی دکانے ہیں اس میں جمہوں کی ہیں اس میں سرینگر کی ہے اس میں پنجاب سے بھی آتا ہے جو پیچھلے دنوں drugs کی consignment ہے پکڑی گئی ہے کشتوار میں وہ جمہوں سے اور سرینگر سے آئی ہے تو میری request ہے government کو اس طرح بھی جو ہے وہ دیان دے حالانکہ ہماری police اور agencies جو ہے وہ اس پر کافی کام کر رہی ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اگر ہم باقی department کی طرف چلے کیونکہ education جو ہے وہ ایک مہن سیکٹر ہے ہمارے education میں جو ہے وہ جو رولر areas ہے وہاں پر بچوں کی تعداد کافی زیادہ ہے جبکہ teachers وہاں پر کافی کام تعداد ہے جبکہ ہمارے کشتوار کے جو شیر اور مضافات کے جو schools ہے وہاں پر جو ہے وہ students کی تعداد کام ہے اور maximum student جو شیر کے سکولوں میں پڑھتے ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں نوکر ہے یا جو ہے وہ جو وہاں پر استار موجود ہیں ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں یا ان کے رشتداروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں اور میری request ہے administration سے اور government سے کہ اب جو ہے وہ آدار based enrollment بھی جو ہے وہ پوری طرح implement کرے students کے تاکی جو دور طرح کے علاقوں کے students جو امیر لوگوں کے بچے ہیں وہ کشتوار میں پڑے اور نام جو ہے وہ اپنے ہی اس گھاؤں کے school میں لکھوا کر رکھے اور بعد میں جو ہے وہ RBS اور باقی facilities کا جو ہے وہ benefit لے جبکہ جو اصلی گریب بچہ ہے وہ اس میں جو ہے وہ مارا جائے تو ہم نے منوہ کی بات کی منوہ جو ہے وہ ایک بے کس بے بس علاقہ ہے اب وہاں سردیاں بھی ہونے والی ہے اب کچھ مہینوں کے بعد بھراباری بھی پڑے گی میری administration سے request رہے گی اور government سے کہ وہ اس بار جو جہاز کی جو وہ services ہے اس کو جلدی جو ہے وہ review گارے تاکہ وہ جو ہے وہ اس level تک جو ہے وہ نوبت نہ پہنچے اور وقت پر جو ہے وہ وہاں پر یہ facilities جو ہے ان کو provide کی جائے کشتوار کا جو airport ہے اس کو جو ہے وہ ضرورت ہے جلدی سے جلدی کام شروع کرنے کی جو power project سے جتنے بھی ہمارے 10-15 power project جتنے بھی بن رہے ہیں وہاں پر جو local لوگ سے ان کی جو ہے وہ complaint سے ان کو absorb نہیں کیا جاتا ہے اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو compensation نہیں دیا گیا ہے جو power project companies ہیں انہوں نے دادا گری اور گنڈا گردی جو ہے وہ فیلا کر رکھی اس گنڈا گردی اور دادا گری کو جو ہے وہ چک کرنے کی ضرورت ہے ہمارے نئے ڈیپٹی کمیشنر جو ہے وہ ایک ڈاکٹر اور آئی ایس پیشے سے ہو لوگوں کو جو ہے ان کی طرف جو ہے وہ کافی امیدیں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ڈشٹک کو جتنی دیر بھی رہیں گے کیونکہ آئی ایس جو ہے وہ زیادہ دیر تک کہیں ٹکنا پسند نہیں کرتے ہیں کم سے کم اگر جو آج کے ڈیپٹی کمیشنر ہے اگر وہ ایک سال کا عرصہ بھی جو ہے وہ ہمارے کشتوار میں دیں گے تو ہم میں امید ہے کہ وہ اس ایک سال کے عرصے میں جو کافی پرابلمز ہماری ڈشٹک کی ہے ان کو جو ہے وہ حل کریں گے اور لوگوں کو جو ہے وہ سنیں گے بھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن جو ہے وہ ویزٹ ہو رہے ہیں تو بجلی کا جو ہے وہ جو سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ اپگریٹ کرنے کی ضرورت ہے جو شیر کے علاقوں میں جو ہے وہ تاریں لٹک رہی ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو منسپلٹی ہے ویش منیجمنٹ جیسے میں نے پہلے ہی بولا جو اندر کی گلیاں ہیں ان کی بہت بری حالت ہے فانڈس بلکل بھی نہیں ہیں اور جو منسپلٹی میں کرفشن سے ہوئے ہیں پچھلے دو میں ان کو جو ہے وہ ایک آڈٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہے میری یہی ریکویسٹ رہے گی کہ جو دپارٹمنٹ ہے چاہے وہ فود دپارٹمنٹ ہو چاہے وہ آڈی دی پارٹمنٹ ہو چاہے وہ منسپلٹی ہو ان کو جو ہے وہ ایک ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہو ڈسٹک ٹوبر کولوسیز آف آف آفیس سے اور ہمارا ڈسٹک ہاسپٹل کی شتوار ہے وہاں پر ایک سپیشل آڈٹ کرانے کی ضرورت ہے کم سے کم پچھلے پانچ سالوں کا آڈٹ ہونے کی ضرورت ہے اسی طرح سے ہمارے آوکاف میں جو ہے وہ آڈٹ کی ضرورت ہے وہاں آہ کے جو ہے وہ پہلے بھی جو ہے اس کو لے کر ڈیمانڈ آہ اٹھی ہے ہم چاہیں گے کہ اس میں بھی جو ہے وہ دیان دیا جائے اور جو آوکاف کی فنڈ سے اور جو پینسہ جبہ ہے اس کو کسی اہو بڑے ہسپٹل میں یا کسی بڑی یونیورسٹری میں یوٹیلائز کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے جو لوگ ہیں ڈپٹیشنز ہیں وہ الجیollar سے جو ہے وہ مل رہے ہیں چیف سیکرٹری ان کے ساتھ ہے ایچゴڑی ساتھ ہیں میسے سیکرٹری ہیلتھ ہے پرندر سنگھ جی جو ڈیپٹی کمیشنر ڈوڑا بھی رہے ہیں وہ ایریا کے سے جو ہے وہ اچھی طرح واقف ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس طرح بھی دیکھیں گے اور جو وہاں پر کسی طرح کی جو کمیاں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دور کریں گے کافی کچھ ابھی جو ہے وہ باقی جو ہے وہ سامنے آنا ہے جیسے ہی ال جی کی میٹنگ ختم ہوگی جو پولٹیکل لیڈرز ہیں وہ ان سے ملیں گے وہ بھی جو ہے وہ اپنے ریاکشنز دیں گے اگر وہ ہمارے تک ریاکشنز آئے تو ہم جو ہے وہ آپ کو تک وہ پہنچائیں گے جو نسپسی ہے اس کو لے کر بھی جو ہے وہ کافی issue ہے cvpp میں جو ہے وہ appointments ہوئی ہیں اس طرح کی appointments ہوئی کہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے اور جو نوجوان ہم سے بات کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو وہاں پر لگے ہیں یا تو وہ بیروکریٹس کے بچے ہیں یا جن کے باپ یا parents جو ہے وہ نسپسی میں apply ہے وہ کیسے لگے کن advertisements کے تید لگے اس کا بھی جو ہے وہ کوئی پتا نہیں ہے اور جو unapplied youth سے وہاں کے جو qualified engineers ہیں انہوں نے request کیے میرے سے کہ آپ ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ lg administration سے request کریں کہ ان appointments کی بھی جو ہے وہ inquiry کی جائے کس طرح سے جو ہے وہ appointments ہوئی ہے کنوں نے کیا کیا criteria جو ہے اس کو follow کیا گیا ہے ہمارے کو pho department سے بھی کچھ ایسی informationیں مر رہی ہیں کہ جو permanent employees ہیں جائیز ہیں یا باقی کئی سالوں سے جو ہے وہ pho میں services کر رہے ہیں ان کی salaries جو ہے وہ کام ہیں بلکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی دو سال چار سال بھی نہیں ہوئے appointment ہوئے ہیں ان کی salaries جو ہے وہ ایک لاکھ سے زیادہ ہے اس کی طرف بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی salaries جو ہے وہ اتنی کس طرح سے جو ہے وہ ہے تو یہ بھی جو ہے وہ ایک طرح کا scandal ہے کیونکہ pho جو ہے وہ وہاں پر maintenance اور کافی چیزوں کے پیسے نکالے جاتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ audit کرنے کی ضرورت ہے اور ایک departmental inquiry کی ضرورت ہے high level کی جو پیچھلے دس سالوں میں جو ہے وہ pho میں جو پیسہ آیا ہے اس کا کیا ہوا کہاں کہاں utilize ہوا without tenders جو ہے وہ قروبوں کے کام ہوئے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن سب سے زیادہ اگر اس وقت ڈوڑا اور کشتوار میں ضرورت ہے وہ ہے environmental کی جو environmental conditions وہاں پر خراب ہو رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ کال کو اتراکھن جیسے اور ہونزر جیسے ہاتھ سے جو ہے وہ ہمارے کو دیکھنے کو ملے ہمیں روز بھی مل بھی رہے ہیں جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں میری لوگوں سے اپیل ہے کہ اس طرف بھی جو ہے وہ ڈیان دیں حالانکہ health sector کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور کشتوار میں بھی جو ہے وہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہاں medical college تو نہ مل سکا لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کم سے کم جو یہ وہاں پر جو ہے جو ہے جو cancer hospital ہے بڑے level کا اس کو جو ہے وہ بنایا جائے جو ریڈی سینکشنڈ ہے گولان نبی آزاد صاحب کے دور میں اس کو بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے آپ دیکھتے ہیں کی جو الجی صاحب کا جو وزٹ ہے جو انہوں نے review لیا ہے یہ جو ہے جو direction پاسٹ ہوئی اب آگے کس طرح سے بڑھ پاتی ہیں اور کیا جو کشتوار ڈشٹرک میں اور ڈوڈا ڈشٹرک میں جو corruption کی مار ہے کیا اس وزٹ کے بعد جو ہے اس میں کسی حد تک کی کمی ہوگی کیا اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں کچھ لوگوں کے وہاں سے transfer جو نان پرفارمر ہیں ان کو دیکھنے کو ملیں گے چاہے وہ administrative level کے ہیں چاہے وہ پی PMGSI کے ہیں چاہے RNB کے ہیں چاہے RDD کے ہیں چاہے food department کے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کافی ہماری poster بھی جو ہے وہ vacant ہے اور additional charge جو ہے وہ دیئے گئے ہیں officials کو یہاں بھی request ہے کہ اس طرح بھی جو ہے وہ دیکھا جائے اور جتنی بھی poster ہمارے کشتوار میں vacant ہے اور خاص طور پر مڑوا اور ورون جیسے علاقوں میں ان کو جو ہے وہ پھوری طور پر پور کیا جائے تاکہ جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ راحت کی سانس لے سکے اور سب سے بڑی میری پھر سے یہ request رہے گی جتنے بھی district میں employees ہیں ان کے نام with posting اور details جو ہے وہ public domain میں آنی چاہے تاکہ اگر بندہ کوئی school میں جاتا اس کو بھی پتہ چلے کہ یہاں پر جو ہے وہ پانچ teacher ہے تین teacher ہے پھلانی پوسٹ ہے پھلانی یہاں سے attach ہے کیونکہ attachment culture بھی جو ہے وہ ہمارے یہاں کافی زیادہ ہے تو آپ سب کا سننے کے لئے بہت بہت شکریہ اتنا بڑا لمبا ویڈیو آپ نے دیکھا میں آپ سب کا شکر گزار ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے youtube channel کو subscribe کریں bell icon ڈبائے تاکہ میرے latest videos آپ تک پہنچ سکیں اور میرے facebook page جو ہے وہ آپ follow کیجے اور جو ہے وہ میرے کو star بیجے میرے independent journalism کے support میں میں آپ سب کا ایک بار پھر سے شکریہ کرتا ہوں آپ سب کا دیکھنے کے لئے اور سننے کے لئے بہت بہت شکریہ